اے ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام سچ بولو کے ساتھ میں ہوں ساکر صلیم قریش آج کے پروگرام میں بات کریں گے ایک بار پھر موجودہ حکومت کی جو سیاسی کارکردگی ہے اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھتے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ گزشتہ دوارفی گزری میں تمام جو لوگ ہیں جو حکومتیں گزری ہیں وہ مستقل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کی پالسیوں کو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ روح سے قومی اسمبلی کے اجلاز میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے جو بیانیاں استعمال کیے گئے یا جو دشمن کا ایک بیانیاں تھا اسے کسی طرح جانے ان جانے تقویت پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بڑا اہم سوال ہے گزشتہ پروگرام میں میں نے ایک اور سوال اٹھایا جسے میں نے بات کی تھی کہ قومی اسمبلی کے ایوان میں جو اجلاس جاری رہتا ہے اس کی برائے راست کورج پر حکومت پابندی لگائے اور اگر پابندی نہیں لگانا چاہتی تو ایڈلیز اس میں ڈیلے اسٹیٹک استعمال کیے جائیں تاکہ جو ہماری کورجز ہیں جو دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہیں اس کا فائدہ دشمن نہ اٹھا سکے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم بھارت کی لوگ سبا کی بات کرتے ہیں تو لوگ سبا کی کورج آج تک ہمیں پاکستان نظر نہیں آئی اور نہ ہی پاکستان کسی ٹیلی ویژن پر وہاں کے بیانات اس طرح استعمال کیے گئے کہ جو استعمالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت مستقل طور پر پاکستان کے خلاف عیاض صادق کا دیا گیا وہ بیان اور فواد چودری کی دیارت سے دیا گیا جذبات میں ایک اور بیان اس کا پروپیکنڈا کرتا جا رہا ہے جب تک پاکستان کی سیاست میں سمجھدار سیاستدار نہیں آئیں گے تب تک ہمیں اس بات کو یہ مطالبہ حکومت کو ماننا پڑے گا کہ قومی اسمبلی کی برائے راست نشریات پر پابندی لگائے جائے کیونکہ پی ٹی وی ایک واحد ادارہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کے اجلاس کو کور کرتا ہے اور پھر اس کے بعد تمام نجی چینلز اس کو اٹھا کر ساتھ اور اپنی ٹرانویشن چلا رہے ہوتے ہیں یہاں بہت سوالات ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے بڑے سینئر جو ایک تجزیہ کار ہیں اور ساتھ بات کروں کہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب کمردل شاہ صاحب کامرسر صاحب بہت شکریہ آپ کامرسر صاحب پہلے سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی موجودہ چاہی ساتھ کی بات کریں تو عمران خان صاحب کی حکومت کو تقریباً دھائی سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اس عرصے میں حکومت نے جو پولیسیز ہیں ان پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اور ابھی اگر ریسنٹ واقعات کی بات کریں جو قومی اسمبلی نے بیانات دیئے گئے ایاز صادق نے جو بیان دیا اور جو بیان فواد چودری نے دیا سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے ساتھ جو عوام نے توقعات کی تھی جس کی بنا پر دو ہزار اٹھارہ کی انتخابات نے ان کو بڑی کامیابی دی اور حکومت سازی میں اس بھی تعاون کیا سبائی پنجاب میں بھی ان کی حکومت خوبہ خیبر پختونخواہ میں حکومت ہے بلتستان میں کسی ناکشہ تینی کی حکومت ہے اس سے عوام کو ایک رلیف نہیں مل سکا دو ڈھائی سال سے وہ سابقہ حکومت پر ہی کرٹیسائز کرتے آ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ملک کے اندر ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ ان کی غلط پالیسی کے ویسے ہوا یہ بات ان کی درست ہے موجودہ حکومت کی کہ ہماری سابقہ حکومتوں نے جو حکومتیں کرتے رہی وہ عوام کے صحیح طریقے سے انہوں نے اپنی خدمات سرے جاملے دی منی لانڈرنگ ہوئی کرپشن ہوئی تمام آباد کو لیکن اس کو اتنا زیادہ کہہ دیا گیا پہلے پرائے میسٹر صاحب نے خود فرمایا کہ سو دن میں آپ کو ریزلٹ ہے اس کے بعد آنا شروع ہو جائے گا تو لوگوں نے تباکوات کی سو دن کے بعد دھائی سال گزر گئے اب یہ تو اس سے حکومت کا ایک سب سے بڑا مقصر یہ ہے کہ ہم اپنی محاجرائی کے ذریعے لوگوں کی توجہ بھی ہٹائے رکھیں تاکہ ایک طرف محاجرائی ہو محاجرائی ہم انیس سو نوے کی دہائی میں چلے گئے جب پرائے میسٹر بیرزیل بوٹو صاحبہ تھے یہ نواز شید پنجاب کے چیز مشرط تھے اسی طرح کی جو ہے وہ محاجرائی چلتی رہی جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ غلام اس آرخان کو وہ اسمبلی ڈیزارب کرنی پڑی ان کے پاس اختیارات تھے آرٹکل ففٹی ایٹ کے تحت اب مجودہ حالات میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کی جو ڈیبیٹ آ رہی ہے اس کے بارے میں سردار ایاز صادق نے جو بات کہی ہے وہ اگر ہم حقیقتانہ پیر دور پر دیکھیں تو گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو ایاز صادق صاحب نے غینتہائی غیر دمدرانہ طریقے سے بات کی وہ پاکستان اسمبلی کے سپیکر رہے پاریمنٹیرین بھی ہیں سنجیدہ ہے اچھے محاصر کا تعلق ہے لیو انہوں نے جو بات کی وہ نہیں کہنے چاہیے تھے وہ ایک ظہر ہے کتنی بڑے ہائی لیول کی پروفائل نیشنل سیکرورٹی کے میٹنگ چیف آف دی آرمی سٹاف اور بڑے سنسٹیو ادارے بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے اپنے کلی کے ساتھ شاہم احمد قریشی کے ساتھ جو گفتگو کی وہ نامناسب تھی اس نامناسب گفتگو کو فیدہ یہ ہوا ہے کہ حکومت نے اس کو تمام گفتگو کو پرائیمیسٹر صاحب کی تمام ٹیم نے اس کو چیف آف دی آرمی سٹاف کی طرف منتقل کر دیا اپنی میڈیا کی پالیسی جو ان کے پاس ہے سٹیٹیجی جس کی بنا بھی ہوا ہے کہ آئی ایس پی آر کو بھی مداخلت کرنے پڑی اور آئی ایس پی آر کی مداخلت کے بعد یہ بیس ختم ہو جانے چاہیے تھے دونوں طرف سے سردار یا سادہ صاحب کی طرف سے بھی یا مسلم لیگ این کی طرف سے بھی حکومت کی طرف سے یہ چپٹر کلول ہو جانا چاہیے تھا جب بہت شاندار طریقے سے آئی ایس پی آر نے اپنا پائیٹیو پیش کیا اب جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشنل پاکستان الیکشن کمیشنل پاکستان کے پاس اس طرح کے اختیارات نہیں ہیں کہ رکومی اسمبلی سبائی اسمبلی یہ ہمارے سیاستدان جو سپی جے کرتے رہتے ہیں اس پر کوئی کاروائی کر سکیں اب اگر حکومت کے ذہن میں جیسے کہ انٹیرین منیسٹر اجاز علی شاہ نے بھی اور شیبلی فراہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ قانون کے تحت کاروائی کے لیے ہم سوچ رہے ہیں قانون اپنا خود راستہ نکالے گا تو قانون کا راستہ نکالنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو حکومت کے یا مخالفین جو ہیں یا دو طرف کے وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو تخریر کی جائے آرٹکل سکسٹی سکس کے تحت اس پر کوئی عدالت بے کاروائی کرنے کی مجازن نہیں ہے لیکن یہ بات ہم آپ کو ایک انتہائی تاریخی مثال دے دیتے ہیں بقیدہ یہ سیبروں کوٹ پاکستان اور ہائی کوٹ جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے اس کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگست نائنٹی سیون میں جب اس وقت کے پر ایمیسٹر نواز شریف صاحب نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ایک رولنگ فیصلے پر جب انہوں نے فلور کراسنگ کے حوالے سے اپنی جزمنٹ دی تو نواز شریف ان کے تبکش بوزراء جو ہارس قیمت تھے خود ہوت پر ایمیسٹر صاحب نے سجاد علی شاہ کے بارے میں تمام قومی اسمبلی کی لووی میں پارلیمنٹ کے اندر لوٹے رہ دیئے بڑے مشہور واقعہ آئی ہے اور اس کی تضحیق کی اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اب وہ تو قومی اسمبلی میں سپیچ کر رہے ہیں پر ایمیسٹر صاحب یا ان کے وزراء یا ان کے مہمبران لیکن انہوں نے اس کو کنٹینٹ آف کورٹ جاری کر دیا تو ہنے عدالت چاری کر دیا بڑی مثال ہے اب اگر صدار آیا صادق کے خلاف آپ نے کاروائی کرنی ہے تو آپ کے پاس تر اختیارات ہیں کہ آپ سپرم کورٹ پاکستان سے بھی رضو کر سکتے ہیں اور سپرم کورٹ ہائی کورٹ بھی کر سکتے ہیں مثال میں نے آپ کو پیش کر دی آپ کی رسادہ سے جو بڑا آپ کا چیلل ہے وہ ہم دیکھا جاتا ہے گوگل پر تو اس پر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس پر یہ کیا ہوا انتہائی سیرس قسم کا نیچر کیس چلتا دیا اور امکان یہ نظر آیا کہ سجاد علی شاہ صاحب جو ہے وہ پرمیسٹر کو نحل کر دے دیں گے اسی کنٹیپٹو کورٹ کے کیسے سسلے میں لیکن انہیں عدالت پر حملہ کروا دیا اور وہ بڑا معاملہ ختم ہو گیا سجاد علی شاہ کو بھی شتیفت دنا پڑا پرینڈر لگاری صاحب کو بھی شتیفت دنا پڑا اور اس وقت کے چیف ہوتی آرمی سٹاف نے بھی انتہائی دانشمندی کا مجارہ کرتے ہوئے جو انہوں نے آرٹیکل نائنٹی ون کے تحت انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس نے آرمی چیف کو تو وہ انہوں نے سیکٹری ڈیفنس کو بار کر کے وہ معاملہ ختم کرتی ہیں اب یہ تو ایک بات ہے اب اگر یہ چہاں کہنا چاہیں جس کے دو طریقے ہیں ایک تو ہے سیپرو کورٹ پاکستانی یا اسلام آدھائی کورٹ یا ایک طریقہ اور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک آرمی کی تزہیق کا پہلو نکلتا ہے تو وہ ایک قومی اسمبلی کے سپیکر کو ریفرنس چلا جائے کہ انہوں نے آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھری ون جی کے تحت انہوں نے آرمی کی اور پاکستان کی سیکورٹی کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ خطرے کے بارے میں انتہائی ناظرین میں گتگو کی ہے تو وہ بھی کاروائی جو ہے سپیکر قومی اسمبلی وہ ریفرنس چلا جائے اور سپیکر قومی اسمبلی کو یہ بڑی حرام کن بعد میں دیکھی تو ہمارے وقتوں میں تو بڑا کافی ٹیم دیا جاتا تھا سپیکر قومی اسمبلی کو لیکن اب جو اٹھارویں میٹھائی اس میں قومی اسمبلی کے سپیکر کو یا سپائی اسمبلی میں سیر میں سیرٹ دو دن کی مولاتا ہے اٹھالیس گھنٹے کی اٹھالیس گھنٹے کی اندر اندر اس نے وہ ریفرنس الیکشن کمیشنر پاکستان مجوانہ ہے اور الیکشن کمیشنر پاکستان نے تیس دن کی اندر اندر وہ فیصلہ کرنا ہے تو آپ اس کو ختم کریں بیعث کو صدار یا صادق کو صفائی دیتے رہیں گے الیکشن کمیشن میں وہ نوٹیں جاریے کرے گیا ان کے مقلہ آئیں گے بیعث آئیں گے دونوں پر دیکھیں گے کیس کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے نہ آئے لیے تو آتے ہیں گے نہیں آتے تو جب ملک کو انہوں نے ایک دنیا میں جگہ حسائی پیدا کر دی ہے ہمارے دونوں گروپ نے دونوں سیاسی محاضرائی پر تو یہ نہ منا سکتا کمرستر جیسے آپ نے بات کی آرٹیکل 66 شک اے کی آپ نے بات کی پارلیمان کی حوالے سے آپ نے 63 جی کی بات کی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قوانین آپ نے بیٹھ گئی ہاں وزاعت کی ہے اور بڑی اچھی طرح وزاعت کی آپ نے ریفرنس بھی دیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انیس سو ستانوے میں نواز شریف کے خلاف جب نواز شریف نے بیان دیا تادلیہ کے خلاف تو کس طرح اس پر ایکشن ہوا تھا اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کیا حکومت جان پوچھ کر ریفرنس نہیں بھیج رہی ہے یا پھر بھیجنے کے بعد اس سے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی آلریڈی کیز جو ہے وہ الیشن کمیشن میں لگاوا تھا وہ تاتل کا شکار ہوا ہے اس کے علاوہ مسلم تک نون کا ریفرنس بھی گئے ہوئے تو یہ کون کو کس نہیش پہ لے جا کے کہ اگر میں لفظ استعمال کروں کہ بیوکوف بنایا جا رہا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ جب آپ ڈائیس پر آتے ہیں تو آپ نعرے لگاتے ہیں جب آپ ڈائیس سے اترتے ہیں تو آپ کی پالیسز تبدیل ہو جاتی ہیں لیکن سب کا بیانیے کا خائطہ اٹھا رہا ہے دشمن ممالک بھائرت اب یہ فوال چودری کی بات کریں انہوں نے جس طرح کی جو الفاظ استعمال کیے پلواما کے لیے کہ پلواما میں جو کچھ بھی وہ وہ الفاظ میں استعمال کرنا نہیں چاہتا دنیا نے فو دیکھا سعید آیاد صادق کی آپ نے بات کی آیاد صادق کی جو الفاظ استعمال کیے اس پیگر کے جو ہے وہ رولز میں نظر وہاں پہ نہیں آئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کس ڈگر پر جا رہا ہے عمران خان صاحب کس ڈگر پر لے جانا چاہتے ہیں کہ جتنی تنقید افواج پاکستان اور عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی ہے یہ بات درست ہے اس لیے یہ ایک حکومت کو بھی اپنی روش تبدیل کرنی پڑے گی ورنہ یہ تبدیلی نہیں کرے گی تو مجھے خطرہ ہے کہ یا صاحب یا نہ ہو کہ سارا نظام ہی جو ہے اس کا لپیٹ دیا جائے اس لیے کہ حکومت کی سیکولٹی ادارے جو ہے وہ بھی بہت تنقید کی زد میں آگے ہیں ساتھ ادارے بھی آ رہے ہیں اس سے دشمہ مالک بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس سے سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی ساتھ کے حوالے سے جو گفتگو ہمارا میڈیا نے کیا حکومت طبقے نے کیا شیبلی فراز صاحب جو کہ منسٹر انفرمیشن کوئی بھی ہو انہوں تو ظاہر حکومت کی ترزمانی کر رہی ہوتی ہے لیکن ان میں ان کا قصورت تو نہیں ہے شیبلی فراز صاحب کا لیکن برحال حکومت کی اپنی جو بھی کسی کو لگا دے منسٹر انفرمیشن اس نے یہ باتیں کہنی ہیں اب شیخ رشید صاحب ہیں وہ برملا یہ کہتے ہیں کہ جی میں جی ایسگو کے گیٹ نمبر چار کا یہ غیر رسمی ترجمان ہوں بار بار وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ آرمی کے گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ تصور ہمارے کو درہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کا جو سسٹم جو ہے وہ ہمارا ادارے چلا رہے ہیں مطلب اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہیں تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے یہ تھا کہ ہماری آئی ایس پیار بہت بڑا پاکستان کا ایک فہال ادارہ ہے اور دنیا بھر میں ایسا ادارہ واشنگٹن کے بعد پاکستان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بقیدہ اس پر ایکشن جب انہوں سے آیا صادق کی ایک سٹیٹمنٹ کو پر انہوں نے اپنا بزات بیان جاری کیا تو وہ شیخ رشید فاد چودری اور جو ان کے جو بنے قرائے کا تمہنی کہتے ہیں انتہائی نلائق قسم کے ترجمان ہیں وہ فارن ایڈیڈ ہیں دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں تو وہ جناب ان کو جو اس طرح جو بات کرتے ہیں ان کو بقیدہ ان کو تنبیہ کرنا کا انداز مختلف ہوتا ہے یا تو ان کو بریفنگ میں دے دیں یا ان کو ایک بقیدہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیں کہ جو شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ سارے شاہستان بی ایٹ نیبر چار کی پیدا ہوا رہی ہے وہ درست نہیں ہے تو یہ ساری باتیں کہیں آج انہیں کل بات یہ کہی کہ پاکستان کی جی ہموریت تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعہ آ رہی ہے تو یہ بھی بہت بڑے خطرناک بات کہہ دیا ہمارے اداروں کے بارے میں ادارے ہمارے بڑے محفوظ ادارے ہیں اس لحاظ سے یہ حکومت بھی جو ہے اپنے غلط روش اختیار کی ہوئی ہے اپوزیشن کے نواز شریف کا جو بیانی آیا ہے جو انہوں نے گزروالے میں کیا کوئٹہ میں کیا انتہائی نامناسب پاکستان کا تیز دفعہ پریمیسٹر رہنے والا شخص وہ اس طرح کی بے بسی کا ازار کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم ظاہر ان واقعاتوں میں ایک پپٹ پریمیسٹر تھے پاکستان کے تو یہ اپنی ہی وہ کردار کوشی کر رہا ہے اپنے سٹیٹمنٹ دے کر لیکن برحال اس سے اس کا فیادہ کیا اٹھا رہا ہے جو ہمارے جو فارن ایڈڈڈ جو ہیں ہمارے سپوکس پرسن وہ اس پر مزاق اڑا رہے ہیں دنیا پر مزاق اڑا رہے ہیں ہمیں یہ بہت پتہ ہے جو پریمیسٹر صاحب کے بعض سپوکس پرسن ہیں ہم کہتے ہیں وہ امبیسی میں جا کے مزاق اڑاتے ہیں پاکستان کی آرمی کار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کار پاکستان کی پالس یہ وہ پریمیسٹر کا مزاق اڑاتے ہیں تو یہ ظہر ہے ان کا کوئی ہے ہی نہیں کوئی طالیبی ان کا نہیں ہے اس لئے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سپوکس پرسن رکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک سو پچھتر قومی اسمبلی کے مہمبران ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں سنجیدہ ہیں اپنے عوام کی حلقوں میں جواب دیں ہیں ان میں سے کسی کو بلا کے آپ سپوکس پرسن کر دیں جیسے شیبلی فراز کر رہے ہیں یا اجازلی شاہ صاحب ہے جائے رہے ہیں مسٹر انٹیری بھی ہے لیکن اپنے حلقے کے ممبر بھی ہیں ان حالات کو دیکھتے ہو ہمیں پریمیسٹر صاحب کو بھی اپنی پالیسی پر غور کرنا چاہیے اگر یہی مہاج رہائی چلتی رہی اور اس وقت پر یہ معاملہ بھی چل رہا ہے بعض اندرونی حلقوں میں کہ ایک سپرم کورٹ و پاکستان کو ایک ریفرنس جایا ہے دیا جایا ہے یا پہنچایا جایا ہے یا داخل کیا جائے کہ پاکستان میں کانسٹیٹوشنی طور پر عبوری حکومت قیام کر دی جائے یہ بھی ایک اندر خانے انٹرنل باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں تو اس پہ بھی میڈیا میں بھی آئی ہے بعض نے اپنے خیالات کا عزار بھی کیا ہے تو یہ بھی اگر سپرم کورٹ و پاکستان میں یہ بھی کوئی کسی طرح کی کانسٹیٹوشنل پرٹیشن چلے جائے کہ جنا ملک کی حالات ہی خراب ہو گئے ہیں تو اس لیے کہ سارا ملک بیٹھ کے ہے معاشی لحاظ سے فارن پالیسی انٹرنل پالیسی غیر ملکی تمام ادارے جتائیں آبس میں سیاست دال لڑ رہے ہیں بے کشم کشم کے چل رہی ہے تو کیوں نہ ایک ایسا سسٹم لے آئیں چند برسوں کے لیے بھوری سسٹم لے آئیں تاکہ کانسٹیٹوشنل سے مجازت مل جاتی ہے کوئی نہ کی راستہ تو نکال سکتے ہیں یہ بات ہے اپوزیشنل کو بھی غور کرنی چاہیے اور یہ ہماری دخو جی ہماری اپوزیشنل بھی محب وطن ہے سیاستی خلافات ہوتے رہتے ہیں اسی طرح عمران خان کا بہت بڑا وزن ہے وہ پاکستان کو ایک اسلامی ویل فیر سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں لیکن ان کی راہ میں یہ اخلافات پیدا ہو گئے ان کے وزراء نلائک ہیں ان کے مشہر نلائک ہیں اس حالات پر ہم دیکھتے چاہتے ہیں کہ حالات وہ ٹھیک کرنے ورنہ نظر تو یہی آ جائے گا کہ جب ملک بچانا ہے میں آپ کو بار بار ہم نے انٹریو میں دیئے ہیں کہ آرٹیکل پانچ کو مددی نظر رکھیں آرٹیکل پانچ آرٹیکل چھے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے آرٹیکل چھے وطن ہے آپ کو کانسٹویشن کو سبوتاز کریں اس پر ایکشن ہوتا ہے لیکن آرٹیکل پانچ یہ کہتا ہے کہ سب پاکستان کے شہری جو ہیں وہ سٹیٹ کے افادار ہیں اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی آ جاتی ہے جنویشنی بھی آ جاتی ہے سب کچھ آ جاتا ہے آرٹیکل پانچ بہت امپارٹنٹ ہے پاکستان کا کانسٹویشن آئندہ کے راہ بھی دکھاتا ہے روشنی بھی دیتا ہے اس لئے آپ تمام سیاستدانوں کو حکومت اور سیاستدان آپوزشن آرٹیکل پانچ کو مدرجہ رکھیں اچھا آپ نے بڑی سبوتاز باتیں کی ہیں آپ نے آئین اور شک کے حوالے بھی دی ہیں آپ نے آرٹیکل فائف کی بات کی آرٹیکل سکس کی آپ نے بات کی ہے اور آپ نے ظاہر سپریم کورڈ میں جو ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی خبریں دی جاتی ہیں خبر گردش میں ہوتی ہیں کہ کانسٹویشنل پیٹیشن بھی جا سکتی ہے عبوری حکومت کو لے کر تو کیا عبوری حکومت کی بات کریں لیٹس اپ اسے امان بھی لیتے ہیں کمر صاحب آپ کا ایک بڑا وقت گزرا ہے اور آپ الیکشن کمیشن میں ایک وقت گزار کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ بڑی امانداری اور تجربے کے ساتھ آپ نے وقت گزار رہا ہے تو کیا کوئی فرشتے آئیں گے یہ عبوری حکومت بنانے کیلئے بھی چہرے تو انہی میں سے کوئی ہوں گے کوئی بیروکریٹ ہوگا کوئی ریٹائر افسار ہوگا کوئی کچھ اور ہوگا تو عبوری حکومت سے بھی یہی لوگ آئیں گے حالات تو پھر ایسے ہی رہیں گی تقدیلی آخر ممکن کس طرح ہو سکے گی پھر نہیں ظاہر ہے کہ دکھر جا اگر اس طرح سے سو سمجھ کے سپرم کورٹ اور پاکستان کی مشاورتیں دونوں پاکستان کے سپرم کورٹ اور پاکستان کے بڑی اہم ذمہ داری ہے وہ انہوں نے پاکستان کی سٹیٹ کو بھی دیکھنا ہے ریاست کو دیکھنا ہے حکومت کو ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے مہت بڑی ان کی ذمہ داری میں پرائید ہوتی ہے میں تو میرا تپنا ہمیشہ پوائیٹ افر یہ رہا کہ سپرم کورٹ اور پاکستان ہماری پارلیمنٹ سے زیادہ اس کی بالا جستی ہے کیونکہ وہ آئین کی تشریف ہی کرتی ہے تو اس حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں اگر کوئی سسٹم میں ایسا آ گیا تو پاکستان میں ان حالات میں آپ نیب کو مکمل اختیارات دے دیں آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ جی میں ان کو جیل بھیج دوں گا میں ان کو شدید قسم کا ان کو سزا دلوا دوں گا وہ جا کے پڑپیں گے ان کو کلاس سی بی نہیں ملے گی اس طرح کے آپ کے پاس اختیار نہیں ہیں یہ اختیارات عدالتوں کے پاس ہیں اب ہمارا نیب اچھا کام کر رہا ہے نیب اگر نہ ہوتا ملک کبھی کا دیوالیا بن جاتا ہے وہ بہت ٹھیک کام کر رہا ہے صحیح ہاتھ ڈاڑ رہا ہے اور جو پہ صحیح ہاتھ ڈاڑ رہا ہے تو یہ ہمارے سیاستدانوں کو ایک اور نیب کی بڑے جسٹر جاوید اکباس سوڑے ٹاپ کلاس کی جج رہے ہیں میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں جب بلکستان میں بھی رہے ہیں وہ چیف جسٹس سیپرم کورڈ میں بھی آئے ان کا سب سے بڑے یہ کام کریں آپ کے ساتھ سے تو ہمارے میں سے چل جائیں کہ وہ ایک آرڈر پاس کرتے ہیں کہ جو نیب میں جو ساستدان آرہا ہو اس کے لیے کوئی جلوس نہ ہو جیسے عثمان برزدار صاحب اکیلے چلے گئے اچھی مثال پیدا کی اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اکیلے جائیں یہ جو جلوس لے کے آتے ہیں یہ تو اپکرپٹ ہیں یعنی کرپشن میں اربوں روپے کی روپر سے اپنے قرائے کے آدمی لے آتے ہیں آپ کو شکل دیکھا کریں میں آپ کے مساتح سے کرنا چاہتا ہوں آپ کو شکل دیکھا کرنا جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ سب قرائے کے لوگ ہیں یہ سارے ان کے گھروں کے مہلے کے عورتیں مزدور خانستہ ان کو لے کے آتے ہیں کوئی عوام تو ہم نے نہیں دیکھی آج تک اس کے اندر جلوس میں جو آتی ہیں یہ نیب کے اندر سارے اپنے قرائے کے آپ نے فیکٹریوں کو لوگ ہیں فیکٹریوں کو لوگوں نے ہزاروں کھیکٹری کام کرتے ہیں تو یہ نیب آرڈر جاری کریں آرڈر جاری کریں کہ نیب کے جب عدالت میں پیش ہوں تو اکیلہ آئے اور خاموشی کے ساتھ جیپ میں گاڑے بیٹھ کے جو جو سنی آنا ہوتا ہے جا کے فیصلہ کرے گھر چلا جائے یہ جلوس کے آنا بنا کریں اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو کرپٹ ہے اور اوپر سے جناب جلوس لے کے آتے اور وکٹر رشاند بناتے ہیں یعنی کتنی بے شرف یہ ہوا کی بات ہے کہ تم کرپشنل کیس میں آ رہے ہو وکٹر رشاند بنا رہے ہو تو یہ بھی ان کا فرض بنتا ہے ہماری جو کرپٹ ایلیمنٹ ہے اس پر بھی نیب کو چاہیے کہ ایک آرڈر پاس کریں رونی پاس کریں تاکہ خاموشی کے ساتھ اپنے مقدر دھوکتے ہیں کمر صاحب ایک آخری سوال آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں اور بڑی مفید معلومات تو آپ نے اس وقت ویورز کو بھی پروائٹ کی ہیں اور حکومت پاکستان کو ایک واضح پیغام بھی دے دیا ہوا ہے کہ چیزیں اتنی مشکل بھی نہیں ہیں جتنی مشکل بنائی جا رہی ہیں آج ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز کی ملاقات ہی شہباز شریف صاحب کے ساتھ حمدہ شہباز صاحب کے ساتھ اور بگل گیر ہوئے بڑا پیار محبت بھی نظر آیا تو یہ ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے بارہ بار شیخ رشید دعوے کرتے ہیں کہ نون میں سے شین نکلے گی اور شین میں سے نون مائنس ہو جائے گی تو آج جو ایک واضح پیغام دیا گیا اور اس کو ہم نے دیکھا بڑا وائرل ہوا میڈے پہ بہت چلا کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کیا حقیقی طور پر کیا مسلم نون کے انتر درارے پڑ رہی ہیں کیونکہ جو بغاوت کی بیانات دیئے گئے جو چاہے میں بات کروں پی ڈی ایم کے ساتھ ہونے والے جلسوں کی بات کروں جو کوئٹہ میں بھی ہوا گجرہ والا میں بھی ہوا جس طرح کی زبان الفاظ تھی گئی جو آپ نے بھی کہا نواز شیخ صاحب کے حوالے سے تو اب صورتحال کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا یہ جو شین کی بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں کیا شہباز شریف کوئی وعدہ معاف گواب بن سکتے ہیں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اب مسلم نونکلوں کا کردار کیا ہو سکتا ہے یہ معاقہ درست ہے شہباز گروپ آ سکتا تھا کس طرح کی صورت میں لیکن حکومت اتنی کمزور ہے حکومت کا خود مستقبل نظر نہیں آرہا جب حکومت کا مستقبل نظر نہ آئے تو پھر اس طرح کے گروپ نہیں بناتے ہیں اس طرح کے گروپ بانتے ہیں جب جرلل پرویز مشہرل جیسی حکومت ہوتی تو گروپ بن جاتے ہیں جیسے کیوں بن گئی این آگئی درمیان بیشور جماعتیں آگئی تو وہ آ جاتی ہیں لیکن اب صورتحال جو کہ حکومت بہت کمزور لکٹ پر کھڑی ہے حالات درست نہیں ہیں معاشی لحاظ سے اندرونی بینونی سا مہمباد کو تو شہباز شریف انتہائی شروع اٹھا تھا بہت شروع اٹھا تھا وہ خوشحابت کرنے میں بھی بہت اس کی اپنی حکمت عملی ہے اب یہ مریم کا جہاں تک توالک ہے ٹھیک ہے وہ بہت اپنی سپیچ کے ذریعے اپنی پرسیلٹی کے ذریعے اپنا وے آوٹ پیش کیا سمیت ہو گئی نواز کے اندر اب ہمارے بعد منیسٹر جو ہے وہ مجھے بڑی ان کی بات آتی ہے ان کی دانش پر تو کہتے ہیں جی شین آئے گا تو شین کہاں سے آئے گا جی اگر شین آ گیا تو جتنے بھی شین میں جائیں گے وہ ڈسک پالیفیر ہو جائیں گے ظاہر ہے وہ لہشت روڑا انہوں نے اینکے اوپر اور شین بیچ میں کہاں سے آ گئے تو یہ ساری چیزیں بس لوگوں کو مزاک اڑھانا ہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے بعض میں ہمارے انکر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ شین کی بات کرتا ہے تو ایک انکر کو چاہیے تا رہے کہتے ہیں شین کی بات کریں تو ایم ایل اے کیسے رہیں گے وہ بلکل آجی سبائی سمجھے کے میبر کیسے رہیں گے ہاں پالٹی میں اگر مخالفت ہو رہی ہے چار پانچ شئے نکل آگئے ہیں تو ٹھیک ہے وہ اپنا کہیں گا جی ہمارا پالیفیو تو یہ یہ ہے کہ ان کے پالیسی غلط ہو کہہ سکتے ہیں دوست ہے وہ کہہ سکتے ہیں بکیدہ اتراج بھی کر سکتے ہیں واک آٹ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح جب کہتے ہیں جی پاکشن مسلم لیگ میں ڈاڑے پڑ گئی جنرل عبداللو قادر بلوچ کی حصیت کیا تھی وہ تو ایک پارٹی کے سہارے سے ایم این اے بن گئے دو تی دفعہ ایم این اے بن گئے کچھ بڑ گئے وہ پارٹی کے ٹکٹ پر یا پارٹی کے پلیٹ فارم میں بن گیا اندر تھی بلوچستان میں تو ان کا تو کوئی گروپ نہیں ہے پارٹی نہیں ہے ان کے جانے سے تو کوئی فرم بھی پڑے گا اپوزیشن کو یا نوارشیر کو وہ چودری صاحب والا حال ہوگا چودری صاحب کی پرسیلٹی بہت اچھی ہے چودری صاحب جو ہیں وہ ان سب سب پر بھاری ہیں وہ یہ جو ایک مسلم لیگ کے ایم این اے ہیں ایم پی ہیں ان پر چودری صاحب سب سے بڑے بھاری ہیں تو یہ سارے جتنے نظر جو آپ کو آ رہے ہیں وہ سارے پیچھے آٹ جائیں گے وہ اپنی بڑی سٹیٹیجی کے طاعت بیٹھے ہوئے ہیں بڑی سٹیٹیجی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ابھی تک حالف بھی نہیں اٹھایا میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے ابھی تک حالف بھی نہیں اٹھایا تو اب وہ پھر سیڈ کی ویلیو کیا رہا جاتی کہ جس شخص اپنے حالف بھی نہیں اٹھایا الیکٹ ہونے کے بعد تو کیا وہ اب اگلے الیکشن تک بغیر حالف کے منتخبے بھی رہیں گے وہ ہمارے قانون میں ایک انجیش ہے جس کی انہوں نے فیدہ اٹھایا میں نے بھی میری ملوکات ان سے ہوئی ایک دو تو میں نے بھی ان سے کہا کہ آپ کو حالف اٹھانا چاہیے تھا نہیں اٹھا دے تو آپ استیفہ دے گا جاتے تھا کہ دوسرا آدمی جو ہے ایم پی بن جاتا ہے آپ کی حالف لیکن ان کی اپنی ایک سٹیٹیجی ہے وہ سٹیٹیجی کے تحت وہ چل رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کیا صورتحال پیدا ہو ممکن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ میں جو بہت بڑا سیٹ اپ چینج آنا ہو تو ممکن ہے کہ نظر آ رہا ہے یا کچھ کہنا پاکستان کے سیاست میں جو ہے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کیا ہو جائے کیا کروڑ بدل جائے تو چوری سارے صاحب بھی پاکستان مسلم لیگ کے صدرت بن جائیں کوئی پتہ نہیں ہے کیوں وہ ان کی بہت بڑی ویری ہو بس پاکستان مسلم لیگ کے تو میمبر ہیں وہ تو آزاد و میز واش رشل اللہ کوئی بری بات نہیں ہوتی لیکن اگر کسی ٹیم میں کوئی سیٹ اپ بدلنا پڑ جائے تو ممکن ہے کہ چوری سارے صاحب کی قسمت کھل جائے اور وہ پاکستان مسلم لیگ کو سنبھال لیں چلیں بہت شکریہ سابق سیکرٹی الیکشن کمیشن جناب کمر دلشاہ صاحب اس سے خصوص طور پر سوڈیو پر موجود تھے اور بڑے واضح طور پر انہوں نے تمام چیزوں سے آگاہ کیا حکومت تو کچھ مشورے بھی دیئے اور آئین اور قانون کی بات کرتے ہوئے انہوں نے وہ اگزامپلز کوٹ کی ہیں کہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ٹیلی ویجن کے اوپر شور مچایا جاتا ہے بڑے بڑے نام ور صحافی ہیں انکرز بیٹھ کے کبھی شین کی بات کرتے ہیں کبھی آرٹیکلز کی بات کرتے ہیں لیکن جو صحیح قانونی راستہ ہے جو حکومت بھی بار بار کہتی ہے کہ قانون اپنے راستہ بنائے گا اس راستے کو کھول کر رکھ دیا ہے اس وقت سامنے اور یہی مطالبہ حکومت پاکستان سے بھی اب بھی وقت نہیں گزرا کہ چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو یا پھر کوئی بیوروکریٹ ہو اس کے خلاف قانونی کاروائیاں جلدہ جل عمل میں لائے جائے تاکہ پھر کسی وہ موقع نہ مسکے کیونکہ پارلیمان کے اندر جک تقدز اس کا پامال کیا جا رہا ہے اور بارہ بار استعمال کیا جاتا ہے تو آرٹیکل 66 کی شک استعمال کی جاتی ہے کہ ہم سیاستدانوں کو تو ریلیو حاصل ہے اس ریلیو کا توڑ اور اس ریلیو کا راستہ بھی آج ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیا اب دیکھنے یہ ہے کہ آئندہ نوالدکوں میں حکومت پاکستان کیا کرتی ہے اور کس طرح ہواد چودری و آیاد صادق کے خلاف مقادمات درج کر کے یا پھر کوئی ریفرنس دائر کر کے ان کو اس کردار تک پہنچاتی ہے کہ آئندہ کسی سیاستدان کی اتنی جرد نہ ہو کہ وہ ملک اور قوم کے راز جو کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں انہیں پارلیمان میں آکے بہاواز و بلند بیان کر دے اور ساتھ پروگرام میں آج ہم نے یہ بھی بات کی ہے اور بارہ باری مطالبہ میں کر رہا ہوں خوصی طور پر کہ جو پاکستان ٹیلی ویجن کی نشریات ہیں انہیں فلف اور معتل کیا جائے قومی اسمبلی کی نشریات سے برائے رات نہ دکھائی جائے کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ اتنے شاید پڑے لکھے نہیں ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے کہ جو قوم کے راز ہیں وہ کہیں نہ کہیں دشمن اسے کیش کروا رہا ہے اور پی ٹی وی میں بیٹھے ہوئے جائے بات کروں چیئرمن کی ایم ڈی کی یا پھر ان کے ڈیریکٹرز کی تو شاید وہ اس دن بھی بھنگ پی کے سوتے رہے تھے اور انہیں الفاظوں کو نہیں روک سکے جس کا فائدہ اٹھایا دشمن نے پروگرام کا وقت یہ ختم ہو جاتا ہے مجھے ہاں دیجئے جازت اللہ نکمان سب پہ نظر اندر کی خبر